میرا نام ہے تاہر عبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں آر وائی میڈیا ٹاکس کا پرگرام کتاب کہانی تاہر عبیب کی زبانی اس پرگرام میں ہم آپ کو اردو ادب کی ایسی کتابوں سے متعارف کراتے ہیں جو اشاد کے فوراں بعد قارین میں جنہوں نے مقبولیت حاصل کی لیکن رفتہ رفتہ وہ کتابیں گوشتہ گمنامی میں چلی گئی اور جن لوگوں نے ان کو پڑھا اور پسند کیا تھا وہ بھی بھول بال گئے کہ انہوں نے کیا پڑھا تھا یہ کتابیں آج بھی موجود ہیں لیکن اپنے قارین سے دور ہیں آپ کسی بھی کتب خانے میں جائیں اور وہاں موجود کتابوں کی فیرس کا جائزہ لیں تو آپ کو ایسی ایسی اچھوٹی اور نایاب کتابیں ملیں گی جن کو دیکھ کر اقل گم ہو جاتی ہے کہ یا اللہ ایسی ایسی کتابیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کتابیں پڑھنے والے آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا ان کتابوں کو ان کتب خانوں سے ایسی ہوئے جاری ہوئے سالوں گزر گئے ہیں لیکن کسی قاری نے اس کتاب کو نکل کے پڑھنے کی ذہمت وغیرہ نہیں کی ہم اپنے پروگرام میں ایسی ہی اچھوٹی اور نایاب کتابوں کو آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں جن کا اردو ادب میں اپنا ایک خاص مقام اور ایک خاص اہمیت ہے آج کے پروگرام کے لیے ہم نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے قائد اعظم اور افواج پاکستان اس کتاب کے ٹائٹل پہ آپ دیکھ رہے ہیں قائد اعظم کی ایک نایاب تصہیر قائد اعظم کے دون جانب دون جوان استادہ ہیں جن کا تعلق مسلم لیگ نیشنل گارڈ سے ہے اس کتاب کے ٹائٹل کے بارے میں یعنی سرے وقت کے بارے میں کتاب کے اندر کوئی خاص معلومات نہیں ہیں لیکن ہماری معلومات کے مطابق یہ دونوں نوجوان سر عبداللہ حارون کے صاحبزادے یوسف حارون اور محمود حارون ہیں جو بالترتیب قیام پاکستان کے بعد کئی عودوں پر کئی عالی عودوں پر فائز رہے اس کتاب کے مسلم جناب عبدالجبار مرزا ہیں جن کا شمار ملک کے انتہائی باخبر صافی میں ہوتا ہے جبار مرزا صاحب کالمدگار ہیں، عدیب ہیں، شائر ہیں ان کا پہلا شہری مجموعہ 1977 میں محرلے کے نام سے اشات پذیر ہوا تھا اس کتاب میں دراصل جو مضامین شامل ہیں وہ آئی ایس پی آر کے رسالے حلال میں مختلف مواقعوں پر شائع ہوتے رہے ہیں اور جو یہ مضامین مختلف موضوعات پر ہیں جبار مرزا صاحب کا تعلق راول پنٹی سے ہے ان کے عالی فوج شخصیات سے گہرے مراسم رہے ہیں اس حوالے سے ان کے پاس معلومات کا ایک وسیع زخیرہ موجود ہے جس کی جھلکیاں ان کے مضامین میں بھی ملتی ہیں جبار مرزا صاحب نے پاکستان کے مای ناز ایٹمی سائنسدان ڈاٹر عبدالقادیر خان کے بارے میں بھی ایک کتاب تصنیب کی ہے جس کا امائندہ کسی اور پرگرام میں ذکر کریں گے اس کتاب میں کل اکیس مضامین ہیں جو مختلف موضوعات پر ہیں پہلا مضمون یوم پاکستان کی پیریٹ سے متعلق ہے جو دوہزار سولہ میں سات سال کے طویل عرصے کے بعد پنڈی میں یا اسلام آباد میں ہوئی تھی اور یہ وقت تھا جرنل رائیڈ شریف کا اس مضمون میں جبار مرزا صاحب نے بڑی اہم معلومات ہمیں فرام کی ہیں مثلا انہوں نے بتایا ہے کہ یوم پاکستان کی پہلی پیریٹ تیس مارچ انیس سو چھپن کو ہوئی تھی یہ وہ دن تھا جب پاکستان کا پہلا آئین نافذ ہوا تھا اور اسی آئین کے تحت اسکندر مرزا نے گورنر جرنل کا عوضہ چھوڑ کر صدر پاکستان کا منصب سمالا تھا لہٰذا اس روز کو ان دنوں یوم آئین بھی کہا گیا تھا بعد ازا دوسری پیریٹ انیس سو اٹھاون کو منعقد ہوئی تھی جس میں مختلف آلہ شخصیات کو شہری اعزازات دینے کا بھی اعلان ہوا تھا پہلے سال یعنی انیس سو اٹھاون میں کل پندرہ صدارتی ایوارڈ دیئے گئے تھے جن میں پہلے دو ایوارڈ اسکندر مرزا اور ان کی بیگم ناہیت مرزا کو ملا تھا بقیہ تیرہ ایوارڈ پانے والوں میں بیگم رانا لیاقتلی بیگم بقار نسان نور زیند العابدین عبدالخالق حولدار عبدالخالق عبدالرحمان چختائی حفیظ جالندری عبدالحفیظ کاردار فضل محمود جسیم الدین ڈاکٹر شہید مرزا شامل تھے اس ایک مضمون میں جبار مرزا صاحب نے پاکستان کی افواج کے بارے میں اہم معلومات بھی فرام کی ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو پاکستانی فوج میں تیرہ میجر جنرلز کی ضرورت تھی لیکن صرف ایک میجر جنرل حصے میں آئے چالیس برگریڈیرز کی ضرورت تھی سرف تین برگریڈیرز ملے اسی طرح کرنرلز کے بارے میں بھی ہے کہ وہ اپنی تعداد سے نہ ہونے کے برابر تھے لیکن اس کے باوجود پاکستانی فوج نے قلیل عرصے میں بہت محدود مدت میں اپنی تنظیم نوکی اور بہت جلد اس قابل ہو گئی کہ ایک نئے ملک کی دفاع کا فریضہ انجام دے سکے اسی کتاب میں 1958 میں ہونے والے ایک فوجی مشاعرے کی درودات بھی شامل ہے جس کا اعتمام میجر زیاہلق نے کیا تھا جو اس وقت محض میجر تھے یہ وہی میجر زیاہلق ہیں جو بات میں جنرل زیاہلق بنے ہیں اس مشاعرے کو سننے والوں میں اس وقت کے آرمی کے کمانڈر انچیف جنرل عیو خان بھی شامل تھے اس کتاب میں آپ جیسا کہ پڑھیں گے دیکھیں گے کہ بہت سے نایاب اور اہم مواقع پر ہونے والے معاملات کے اوپر جببار مرزا صاحب نے لکھا ہے اور خوب جم کے لکھا ہے ان مضامین میں جببار مرزا صاحب کی عمر مہر کی محنت ریاضت اور تجربات شامل ہیں یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جس کا پڑھنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے تو ناظرین یہ تھا آج کی کتاب کا تعریف ہمیں امید ہے آپ کو یہ پرگرام پسند آیا ہوگا اگر آپ نے یہ پرگرام پسند کیا ہے تو برائے کرم لائک کا اپشن استعمال کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ ہماری ویڈیوز آئندہ آپ کو بروقت مل سکیں آئندہ کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ